موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا اے امراد چینل میں سو فائنلی چائنلا کے جے تھرٹی فائیو کریئر بورن فیفت جنریشن ائرکرفٹ کی کچھ نئی پکس منظریاں پر آئی ہیں ان میں سے پہلی دفعہ ہم جے تھرٹی فائیو یا ایف سی تھرٹی ون یا جے تھرٹی ون کو پی ال ففٹین لانگ رینج بی وی آر میزیلز کے ساتھ بھی ایکوپ دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کا ڈیٹیل انیلسز کرتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا سب سے پہلے بیک گراؤنڈ کے طور پر میں بتاتا چلوں کہ جے تھرٹی ون ایف سی تھرٹی ون یا جے تھرٹی فائیو چائنہ کا ایک ٹوین انجن فیفت جنریشن سٹیلتھ ائرکرفٹ ہے چائنہ نے بیسیکلی دو فیفت جنریشن ائرکرفٹ پلان کیے ہوئے تھے پہلا ان کا جے ٹونٹی ہے جس کے ایک سو پچاس یونٹس وہ اپنی ائر فورس میں یوز کرتے ہیں دوسرا ایک اور فیفت جنریشن ائرکرفٹ بھی چائنہ بنا رہا ہے اور اس کے دو ویڈینٹس ہوں گے پہلے ویڈینٹ کا نام ایف سی تھرٹی ون یا جے تھرٹی ون ہے جبکہ دوسرا ویڈینٹ جو کہ نیول یوز کے لیے ہے اس کا نام جے تھرٹی فائیو ہے جو جے تھرٹی فائیو ائرکرفٹ ہے یہ ان کے ٹائپ 003 ائرکرفٹ کریئر سے جو کہ کیٹاپل لونج سسٹم کو یوز کرے گا اور اس پر چائنہ دو قسم کے فائٹر جیٹس کو یوز کرنے والا ہے ایک جے فیفتین کا اپگریڈڈ ورزن دوسرا یہ جے تھرٹی فائیو اس سے پہلے ہم جے تھرٹی ون اور جے تھرٹی فائیو کی مختلف تصاویر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ چکے ہیں جے تھرٹی ون پیورلی ائر فورس کا فائٹر ائرکرفٹ ہوگا اسے نورمل ائر سٹرپ سے لینڈ اور ٹیک اوف کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جبکہ جے تھرٹی فائیو کو ائرکرفٹ کریئر سے اور خاص اور پر کٹ اپل لونج سسٹم سے ٹیک اوف یا لینڈ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جے تھرٹی فائیو کو اگر دیکھا جائے تھوڑا سا ہنج بیک ہے اس کا جو اپر بیلی پارٹ ہے وہ جے تھرٹی ون کی نسبت تھوڑا سا اوپر کی طرف ابرا ہوا ہے جے تھرٹی فائیو کی کچھ نیو پکس ہم نے چائنہ کی طرف سے ایک پرموشنل ویڈیو میں دیکھی ہیں اور ان میں اگر آپ گوھر کریں تو اس کی تصویر کافی دھندلی ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ونگز فولڈ ہے جو اس پات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ جے تھرٹی فائیو ائرکرافٹ ہے جو کہ چائنیز نیویل ائر آرم کے لیے ہے چائنہ کے جے تھرٹی فائیو اپنی کیابیلٹیز کے لحاظ سے امریکن ایپ تھرٹی فائیوز کو ٹکر دیتے ہیں کہ یہ ایپ تھرٹی فائیو سے بہتر ہی ہو اور ٹوین انجین ہونے کی وجہ سے یہ اپنی بہتر تھرسٹ ویٹ ریشو کی وجہ سے ایپ تھرٹی فائیو سے بہتر ہو بھی سکتے ہیں دوسرا چائنہ نے اس کی ایون انٹرنل بے کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہ ایپ تھرٹی فائیو کی نسبت اپنی انٹرنل بے میں ہی زیادہ ایر ٹو گراؤنڈ میونیشن کیری کر سکتے ہیں اور یا میں یوں کہوں کہ یہ زیادہ تعداد میں مائکرو منیشن کیری کر سکتے ہیں اور ایون ایپ تھرٹی فائیو سے زیادہ تعداد میں بی وی آر میزائل کیری کر سکتے ہیں نورمل ایپ تھرٹی فائیو چار بی وی آر میزائل اپنی انٹر بے میں کیری کرتا ہے جبکہ یہ چھے پی ال ففٹینز کو یا بی وی آر میزائلز کو کیری کر سکتے ہوں گے جو چائنہ کا جے تھرٹی فائیو یا جے تھرٹی وان ہے سو اس وجہ سے یہ ایپ تھرٹی فائیو کو آؤٹ کلاس کر سکتے ہیں لیکن ایف تھرٹی فائیو کا بھی ایک بلوک فور ورجن آ رہا ہے جس میں ہم مزید اپگریٹس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہوں گی کہ جو ایف تھرٹی فائیو کا بلوک فور ہے وہ چائنیز جے تھرٹی ون کو ٹکر دیتا ہو لیکن جے تھرٹی فائیو یا جے تھرٹی ون ابھی تک سروس میں نہیں آئے لیکن ان کے بارے میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یا تو اسی سال دوہزار تئیس میں یہ انڈکشن میں آ جائیں گے یا اگلے سال ان کو ڈکٹ کیا جائے گا دوہزار بارہ میں سب سے پہلے ایف سی تھرٹی ون یا جے تھرٹی ون کی فرس فلائٹ ہوئی تھی پھر دوہزار سولہ سے اٹھارہ کے درمیان اس کے ڈیزائن کو ٹوٹلی چینج کیا گیا تھا ان کے ورٹیکل سٹیبلائزر کو چینج کیا گیا ایون ان کے انجنز کو تک کو چینج کیا گیا اور اب اس کے اگر ہم دوسری تصویر کی بات کریں تو جے تھرٹی فائیو یا جے تھرٹی ون ائر کرافٹ کو پہلی دفعہ پی ال ففٹین لانگ رینج بی وی آر میزائلز کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور یہ تصویر اپنے آپ میں اس ائر کرافٹ کی طاقت کا ایک اندازہ ہمیں دیتی ہے کہ جے تھرٹی فائیو جیسا ایک فف جنریشن پلیٹ فوم اور اس پر ایک پی ال ففٹین جیسا لانگ رینج بی وی آر میزائل لگا ہو تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پی ال ففٹین کتنا اہم یا کتنا ڈینجرس میزائل ہے اس کے بارے میں ایک امریکن جینرل کے بیان موجود ہیں کہ چائنہ نے اپنا جو پی ال ففٹین ہے اس کی کیویویٹیز میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے یہ امریکن ملٹری کے لیے خطرہ ہے یہ امریکن جینرل کا بیان تھا اور یہ یو ایس جینرل پیسفی کے ایریا میں تائینات رہ چکے ہیں سو انہیں چائنیز کیویٹیز کا اور اس کے مقابلے میں امریکن کیویٹیز کا بھی بخوبی اندازہ ہوگا اب یہ تصویر کافی زیادہ دھندلی ہے اس بارے میں جب میں نے چائنیز اوسنٹ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے جواب میں یہی کہا کہ یہ پی ال ففٹینز ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ میرا بھی سب سے پہلے ویو یہی تھا کہ یہ پی ال ففٹینز ہے لیکن دوسری طرف کچھ ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا کہ یہ کوئی انٹی شپ میزائل بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا ڈائی میٹر کافی باریک ہے جو کہ ایک ایر ٹو ایر میزائل جیسا لگ رہا ہے نہ کہ ایک انٹی شپ میزائل جیسا اور اس پر انٹی شپ میزائل کی مد میں یا تو سی ایم فور ہنڈرڈ ایکیجی جیسے ایش ڈی ون اے جیسے سوپر سونک انٹی شپ میزائل لگائے جائیں گے یا وائی جی ایٹی تھری جیسے سب سونک میزائل بھی اس پر انٹیگریٹ کیے جائیں گے کیونکہ سوپر سونک اور سب سونک میزائل یہ دونوں اپنی اپریشنل کیویبیلٹیز اور اپریشنل الاسٹیسٹی کی وجہ سے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں کچھ ایسے اپریشنز ہوتے ہیں جو سوپر سونک میزائل نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو سب سونک میزائل ہی چاہیے ہوتے ہیں بہرحال ایٹ دینڈ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ جی جی تھرٹی ون کو پاکستان لے گا تو یہ پاکستان ائر فورس پر ڈپینڈ کرتا ہے اور دوسرا یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرے گا انڈیا کے فیوچر پروگرام کے حوالے سے اگر انڈیا امریکہ سے ایف تھرٹی فائیو یا رشہ سے سو ففٹی سیون یا سو سیونٹی فائیو جیسا ائرکرافٹ لیتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی ناغذیر ہو جائے گا کہ وہ جی تھرٹی فائیو یا جی تھرٹی ون جیسا ائرکرافٹ کی طرف جائے موسٹ پروبولی پاکستان جی تھرٹی ون ہی لے گا کیونکہ ہماری جو بیسک ڈومین ہے وہ ہماری ائر فورس ہے تو ہم ائر فورس کا ورجن لیں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ائرکرافٹ کریئر نہیں ہے سو ہم جی تھرٹی فائیو کی طرف نہیں جائیں گے لیکن اپنی کیابیلٹی میں جی تھرٹی ون اور جی تھرٹی فائیو اور موسٹ ایک جیسے ہیں دونوں کے ہارڈ پوائنٹ سے ایک ہیں دونوں کی پیلوڈ کپیسٹی ایک ہے اور دونوں کے جو مین سٹریم فنکشنز ہیں سٹیلتھ فیچرز ہیں وہ ایک ہی ہیں تو یہ تھا آج کا انیلسس امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ